میرے نوجوان دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں تحفظ اسلام میڈیا سرویس کی جانب سے ایک بڑا اہم سلسلہ جاری ہے اور بڑے اہم انوانات پر بقاعدہ ان لوگوں نے ایک کچھ روزہ پروگرام منقد کیا ہے جس میں ہمارے پیارے وطن سے ہمارے پیارے ملک سے بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات یہ لوگ کروا رہے ہیں مسجد اقصہ بیت المقدس فلسطین کی اہمیت کو امت کے جوانوں تک اور پوری امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بات کی یہ کوشش کر رہے ہیں فکر کر رہے ہیں کہ امت مسلمان بیت المقدس کی اہمیت کو جانیں سمجھیں مسجد اقصہ اور فلسطین کی اس مقدس زمین کی اہمیت کو امت مسلمان اور امت کے نوجوان سمجھیں اور اس درد کو محسوس کریں کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی توہین ہو رہی ہے آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تقریباً پورا ایک مہینہ پورا ایک مہینہ مکمل ہو چکا ہے بیت المقدس کے آس پاس کی جو برکتوں والی زمین ہیں کیونکہ یہ زمین اتنی مقدس ہے اتنی اہمیت والی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس زمین کے بارے میں اس پورے علاقے اور اس پورے خطے کے بارے میں خود اللہ نے کیا تھا اللہ خود اس مقدس زمین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور یہ جو آیت پندرہ بیپاری کی پہلی آیت ہے جو واقعہ میراج کو بیان کر رہی ہے اور اسی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیت المقدس وہ قبل اول وہ مسجد اقصہ وہ فلسطین کتنی مقدس زمین ہیں کتنی برکتوں والی زمین ہیں اور اس اعتبار سے آپ کو مجھے بھلے ہی ہم ہندوستان میں بیٹھے ہو بلکہ دنیا کے کسی کونے میں اگر اہل ایمان بس رہے ہیں تو ان تمام کی ذمہ داری ہے تحفظ القدس ان تمام کا اخلاقی ایمانی روحانی فرض ہے کہ وہ اس مقدس سرزمین کے حفاظت کے لیے قدم اٹھائیں اور جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس بیت المقدس کے حفاظت کریں میں مبارک بات دیتا ہوں تحفظ اسلام میڈیا سرویس کو کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ امت کے سامنے یہ پیغام جائے کہ یہ زمین کتنی مقدس اور برکت والی ہے اور اس زمین کے حفاظت آپ کی ہماری سکی تمام اہل ایمان کی ذمہ داری ہے قرآن پاک میں اللہ نے اس زمین کی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف کونسی مسجد اقصہ کونسی زمین اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اس زمین کی طرف اپنے بندے محمد رسول اللہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف وہ مسجد اقصہ وہ مقدس زمین جہاں پر محمد مستقی کو لے جایا گیا اللہ کہتا ہے بارکنا حولہو وہ ایسی برکت والی زمین ہے ایسی پاکیدہ زمین ہے ایسی پوتر زمین ہے جس کے ارد گرد اللہ کہتا ہے کہ میں نے برکتوں کو رکھ دیا ہے اب آپ کو سمجھیں آپ کو سمجھیں کہ جس کے بارے میں جو زمین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھ دیا ہے اور یہ زمین کیوں نہ مقدس ہو کیونکہ ہم نے بارہ علماء کی زبان سے سنا ہے کہ میراج کے وقت میں جب پیارے آقا خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین کو جب میراج کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو آپ نے ہم نے بارہ سنا ہوگا اس زمین کی اہمیت پتا چلتی ہے کہ یہ زمین اتنی پاکیزہ زمین ہے کہ میراج کے وقت کے واقعات میں ہم نے سنا ہے کہ یہاں آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ آخری نبی تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام انبیاء نے ایک ہی وقت میں قدم رکھا اور سارے انبیاء صف بنائے بیٹھے ہوئے تھے اسی مقدس زمین پر اور مسجد اقسامیں سارے انبیاء صف بستا تھے سب بنائے بیٹھے تھے اور امام کا انتظار ہو رہا تھا اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو لایا گیا اور پھر ہمارے نبی آخری نبی لادل نبی چہیت نبی سید المرسلین خاتم النبی امام الانبیاء آئے اور انہوں نے تمام نبیوں کی امامت کی اسی سردمین بیت المقدس مسجد اقسامیں یعنی جو ہم سنتے ہیں نا کہ کم اوبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے تو میرے جوانوں میرے بھائیوں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم اوبیش انبیاء آئے اور ان تمام نے ایک سار ایک وقت میں یہاں پر قدم رکھا اور محمد الرسول اللہ کی امامت نے ان کی اقتدام نماز ادا کی تو اب آپ اس جملے سے سمجھ لیں کہ یہ کتنی مقدس زمین ہیں اور اس کی حفاظت آپ پر اور ہم پر کتنی ضروری ہے جی ہاں وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا جیسے میں نے بھی آپ کو یہ زمین کتنی مقدس ہے میں نے اشعار کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا اس کی تاریخ آپ کو بتایا فلسطین کی اور قبل اول کی تاریخ میں نے اشعار کے ذریعے سے بتایا کہ تُو مرکز اسلام ہے تُو محور ایمان بستا ہے تیری خاتم نبیوں کا گلستہ تُو حضرت دعود و سلیمہ کا وطن ہے یحیاء و زکریہ کا بھی موضوع سخن ہے آباد تیرا دعوت عیسیٰ سے چمن ہے تُو قبل اول ہے میرا رش کے عدن ہے اور پھر آگے میں نے کہا کہ جب بھی تیرے گلستن سے صدا آئے گی مسلم تیار تیرے واسطے بردوش کفن ہے اے مسجد اقصہ تیری حرمت پہ ہیں قربان خون میرا میری روح میرا جسم میری جان جب تک نہ تجھے کفر کے قبضے سے چھڑا لیں آرام و سکون چین ربا ہم پہ کہاں ہیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور میں تو الحمدللہ میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ میرے چینل وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے روزانہ ایک مہینے سے میں فلسطین کے تعلق سے بے باق انداز میں بول رہا ہوں مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے میں بول رہا ہوں مسجد اقصہ پر اور میں بول رہا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی ہے اسرائیل دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی ہے امریکہ دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی ہے وہ تمام ملک جو اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں میں کھل کھل کر نام لے لے کر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیرسٹ جو بائیڈن دنیا کا سب سے بڑا ٹیرسٹ نیتن یاہو جس نے اس پچاس دن کے اندر سات ہزار معصوم بچوں کو شہید کر دیا جس نے ان پچاس دنوں کے اندر پانچ ہزار بے قصور عورتوں کو شہید کر دیا اور جن آتنگوادیوں نے ان پچاس دنوں کے اندر پندرہ ہزار سے اوپر بے قصور عام شہریوں کو قتل کر دیا ہے میں تو کھل کر کہہ رہا ہوں اب یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی اگر کسی ایمان والے کا خون نہ کھولیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایمان میں گڑھگڑ ہے اس کا ایمان ناقص ہے ادھورہ ہے وہ اپنے ایمان کو چیک کر لیں اور میں جوانوں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا معصوم بچوں کا مارا جانا اتنی بے قصور ہماری ماں اور بہنوں کے مارے جانے کے بعد بھی ہمارا نوجوان اگر مستی میں مست ہے اور وہ اپنی موج مستی میں اور پارکیوں میں لگاوا ہے اور وہ اپنے کھیل میں اور وڑ کپ میں لگاوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اے نوجوان تیرے زندگی پر تھو ہے او جوانوں او جوانوں تم سے بڑی امیدیں ہیں جی ہاں تمہارے لئے ہی اللہ میں اقبال نے کہا تھا تمہارے لئے ہی اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنے منزل آسمانوں میں نہیں تیرہ نشے من میں جوانوں سے آج اسپیشل خطاب کر رہا ہوں کہ نہیں تیرہ نشے من قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسے رکھ کر پہاڑوں کی چھٹاموں میں او میرے جوانوں آج تم کو فلسطین پکار رہا ہے آج تم کو مسجد اقصہ پکار رہی ہے آج فلسطین کے معصوم بچوں کی شہدتیں تمہیں پکار رہی ہے آج فلسطین کی مائے اور بینیں تمہیں پکار رہی ہے کہ ہمارے لئے اگر لڑ نہیں سکتے ہو جہاد نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ہمارا درد تو محسوس کرو ہمارے لئے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں تو مانگو اور ہمارا درد محسوس کرتے ہو ہماری محبت محسوس کرتے ہو کم از کم تم ہمارے لئے اتنا تو کر سکتے ہو کہ جو دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی ہے جو ہمارے چیتھلے اڑا رہے ہیں جو ہمارے معصوم بچوں پر گولیاں چلا رہے ہیں جو ہم کو قتل کر رہے ہیں اوہ جوانوں اوہ ہندوستان کے جوانوں اور دنیا کے جوانوں اور دنیا کے تمام ایمان والے جوانوں ہم تم سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ہمارے لئے دعائیں کرو اور ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا کے تمام آتنگوادی ازرائیل اور امریکہ یہودی اور سہیونی اور ویسٹرن کنٹریز اور مغربی ممالک جو ہمارا خون بہا رہے ہیں اوہ ہندوستان کے جوانوں اتنا تو کرو کہ تم ان کی چیزوں کو خرید نہ چھوڑ دو پیفسی پی رہے ہو تو یہ سوچو کہ تم فلسطین کے بچوں کا خون پی رہے ہو میرنڈا پی رہے ہو مادہ پی رہے ہو اور یہودیوں کا ازرائیلیوں کا اور مغربی ملکوں کا ان کا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہو کھا رہے ہو ان کا برگر تو یہ سمجھو کہ تم فلسطین کے معصوم اہل ایمان کے بچوں کا خون پی رہے ہو اور ان کا گوشت کھا رہے ہو تھوڑی تو غیر پیدا کرو اپنے اندر تھوڑی کو شرم پیدا کرو اپنے اندر ان کے پروڈا ان کے کپڑے ان کے سابن ان کے تمام استعمال کی چیزیں یہ تمام کی تمام چیزوں کو بند کر دو کم از کم ایمان کا آخری درجہ تو یہ ہے کیونکہ پیارے نبی نے کہا تھا نا پیارے نبی نے کہا کہ المسلم اخو المسلم مسلمان 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 کا بھائی ہے پیارے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن قلبنیا پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان والے کا بھائی ہے اور پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ دنیا کے کسی ایک قونے اگر کسی اہل ایمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کے دوسرے قونے میں رہنے والے اہل ایمان نے اس کو محسوس کرنا چاہیے اس ایمان والے کی تکلیف کو اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے آج اتنی ویڈیو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں روح کھاپ رہی ہے کھانے کا مزہ ختم ہو گیا ہے اور پھر بھی اگر ہندوستان کے جوان کرکٹ میں لگے رہے پپ جی میں لگے رہے موج مستی میں لگے رہے ایاشی کرتے رہے ڈی جے میں لگے رہے ناج گانے میں لگے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے جوانوں کو ذرہ بھی اہل ایمان کا درد نہیں ہے فلسطین کا درد نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں فلسطین کے درد کو محسوس کرو ازرائیلی امریکی برطانیہ کی اور ویسٹرن کنٹریز اور وہ تمام آتنوادی جو ازرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے سپورٹ کر رہے ہیں ان تمام کے پروڈکٹ کا بائیکارٹ کرو مت خریدو ان کے ماس کو ان کے بزنس کو ان کے کاروبار کو بائیکارٹ کر کے نقصان پہنچاؤ اتنا تو کر سکتے ہو ان کے لئے دعائے کرو وہ مقدس سردمین اس کی حفاظت کے لئے اتنا تو کرو اور اگر ہمارا ملک ہمیں اجازت دیں گا ویزا دیں گا اور وہاں کی حکومت ہمیں ویزا دے گی اور بلائیں گی کہ آؤ اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد کرو تو انشاءاللہ ہم جائیں گے لیکن ابھی ہمیں اجازت نہیں ہیں تو ہم اپنے ملک میں رہ کر جمہوری طریقے سے پر امن طریقے سے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لئے دعائیں کریں اور ازرائیلیوں کے اور امریکی کے اور برٹان کے تمام پروڈکٹ کا ہم بائیکارٹ کریں ہم اتنا تو کریں کیونکہ وہ مقدس سرزمین ہیں مسجد اقصہ بیت المقدس کے حفاظت آپ کی اور میری ذمہ داری ہے یہ فلسطین کے سرزمین یہ انبیاء کے سرزمین ہیں یہ نبیوں کا مسکن ہیں یہ نبیوں کا مرکز ہے اور فلسطین کے سرزمین پر انبیاء بسے ہیں قرآن پاک نے اس کی اہمیت کو بیان کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا آپ نے علماء کے بیانات میں یہ بار بار سنا ہوگا کہ اس مسجد مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہیں اور آپ نے علماء کے بیانات میں سنا کہ یہاں ترسفر کرنا اسپیشل یہ بھی جائز ہے کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ترسفر کرنے کی اسپیشل اجازت دی گئی ہے کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ترسفر کرنے کی اسپیشل اجازت دی گئی ہے اسی جگہ میں سے مسجد اقصہ بھی ایک ہے فلسطین کے سرزمین بھی ایک ہے کہ جہاں ترسفر کرنا جائز ہے اور جس کی اجازت دی گئی ہے اور جہاں پر نماز پڑھنا ثواب ہے کئی گنا ثواب ہے مسجد الحرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے یہ آپ نے سنا ہوگا ہے ایسے ہی مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا بعض روایتوں کے مطابق پچاس ہزار نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے تو یہ انبیاء کی سرزمین فلسطین اگر ہم اس کی حفاظت کے لیے قدم نہ اٹھائیں اور جو ہمارے ہاتھ میں ہے اتنا بھی نہ کریں تو پھر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے ہمارے ایمان میں گربڑی ہے تو خیر یہ چند باتیں دی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور پھر ظاہر بات ہے کہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور یہ تحفظ اسلام میڈیا سرویس والے یہ لگاتار آٹھ دن سے مجھ سے رابطے میں تھے کانٹیک کر رہے تھے میں ان کا فون بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا لیکن گزشتہ کل میں نے ان کی کال اٹھائی اور میں نے قبول کیا کہ انشاءاللہ میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں اور میں بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو جاتا ہوں آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور تحفظ اسلام میڈیا سرویس نے ملک کے بڑے بڑے علماء کے بیانات کو جمع کیا اور تحفظ القدس اس عنوان سے بقیدہ علماء کے بیانات کروایا کہ تحفظ القدس اور ہماری ذمہ داری میں ان تمام کو پھر مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں اور میں آخری بات یہ کہو گا او جوانوں یہ پچاس دن سے دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی فلسطین پر غزہ پر اور اہل ایمان پر بم برسا رہے ہیں انہوں نے پندرہ ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو اہل ایمان کو شہید کر دیا ہے جن میں سات ہزار تو ماسوم چھٹے چھٹے پیدا ہونے والے بچے ہیں لیکن آؤ اب ان سے ہم نے کیا سیکھا دنیا نے بہت کچھ سیکھا ہے مسلمان جوانوں میں دو تین چیزیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروا چونکہ میرے پاس میں وقت نہیں ہے یہ پچاس دن کی جنگ سے ہم نے ایک بات تو سیکھی ہے حالانکہ دنیا کے کسی اسلامی بے غیرت اور بے شرم ملک نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ جو چھپن چھپن اسلامی ملک ہے یہ سب بے غیرت اور بے شرم تماشائی بن کر بیٹھے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی مگر اللہ نے اپنی مدد کے دروازے ان پر ضرور کھولا کیونکہ فلسطین والے بیت المقدس اور مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے ٹکے وے جمعے وے بھاگ نہیں رہے ہیں راہ فرار انہوں نے اختیار نہیں کیا جبکہ دنیا کے بڑے آتنگوادی یہ کہہ رہے تھے امریکہ اور ازرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ فلسطین کو اور غزہ کو تو ہم ایک گھنٹے میں خدم کر دیں گے ایک مہینہ ہو گیا غزہ اور فلسطین اور مجاہدین ختم نہیں ہوئے بلکہ ازرائیلی کتے درندے اتنے مارے گئے اتنے جہنم میں پہنچائے گئے کہ ان کو جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے نا یہ ایک قسم کی اہل ایمان کی جیت ہے ورنہ یہ آتنگوادی تو اتنے پاور میں تھے کہ یہ تو جنگ بن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے تیار ہی نہیں تھے یہ جنگ بندی کے لیے یہ تو ایک دم غرور میں تھے نیتن یاہو کا غرور اور تقبر یہ تھا کہ پوری دنیا اس وقت کہہ رہی تھی کہ جنگ بندی ہو جنگ بندی ہو جنگ کو بن کیا جا رہا ہے لیکن یہ کسی بھی حال میں جنگ کو بن کرنے کو تیار نہیں دے لیکن میں نے گزش تک کل کہا نا میرے چینل پر کہ نیتن یاہو کا غرور خات میں مل گیا جی ہاں پانچ ہزار سے زیادہ ان کے فوجی مارے گئے ہیں اور کوئی بھی ملک اپنے فوج کے مارے جانے کی خبر نہیں دکھاتا ہے اندر کی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان کا اور مجاہدین کا وہ پاورفل ایمان جمع رہا راہ فرار اختیار نہیں کی آخر ان لوگوں کو جنگ بندی کا اعلان کرنا بڑا تو جوانوں میں آپ کو صرف ایک چیز بتانے کی کوشش کر رہا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو فلسطین نے انہیں بتایا کہ جنگ کی حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑا آج ہمارے نوجوان امن کی حالت میں بھی مسجدوں میں جانے کو تیار نہیں اور نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں ایک چیز یہ سیکھو جوان اور میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہوگی تو یہ بھی ریکھو کہ ان کے جو ویڈیو آئے ہیں فلسطین والوں کے جو ویڈیو آئے ہیں وہاں کی فلسطین کی عورتوں کے ویڈیو آئے ہیں کہ جنگ کی حالت میں بھی انہوں نے نقاب نہیں چھوڑا پردہ نہیں چھوڑا حجاب نہیں چھوڑا او میری بہنوں او میری جوان بیٹیو آج تم امن کی حالت میں حجاب چھوڑ رہی ہو نقاب چھوڑ رہی ہو اپنے آپ کو ننگا کر رہی ہو اپنے آپ کو بے پردہ کر رہی ہو فلسطینیوں سے کچھ سیکھو اور آخری آخری میں یہ بھی کہو گا کہ فلسطینیوں سے ایمان سیکھو اور اللہ سے محبت سیکھو فلسطینے اسے ایمان سیکھو اور اللہ سے محبت شکھو وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ ان کے جوان بچے شہید ہو رہے ہیں ان کے جوان شہید ہو رہے ہیں ان کے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں تو بھی وہ شکوا اور شکایت نہیں کر رہے ہیں وہ رو نہیں رہے ہیں وہ اللہ کو کوس نہیں رہے ہیں ہمارے یہاں تو اگر ہمارا دودھ پیتا بچہ اگر مر گیا تو ہماری عورتیں روتے روتے اللہ کو بھی کوشتی ہے او میری بہنوں سنو او میرے جوانوں سنو ان کا ایمان کتنے لیول کا ہے کہ ان کے جوان شہید ہو رہے ہیں تو وہ عورتیں خوشی میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے رب اب ہم خوش ہیں ایک عورت کے تین جوان شہید ہوئے تو وہ رب سے ناراض بھی ہو رہی ہے بلکہ وہ خوشی میں کہہ رہے کہ اے رب الحمدللہ اب میں تیری عدالت میں آؤں گی تیرے دربار میں جب آؤں گی تو میں فخر سے کہوں گی کہ میں تین فلسطینی میں تین جوانوں کی شہید جوانوں کی ماں ہوں وہ فخر کر رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کیا کہ ایک شخص کب بچہ شہید ہو گیا تو وہ بچے کو ایسا ہاتھ میں اٹھا کر اللہ سے کہہ رہا ہے اے رب اب تو تو راضی ہے نا اب تو تو راضی ہے نا ہم اپنے بچوں کی شہادت پر خوش ہیں جو مسجد اقصہ کی حفاظت کے لئے شہید ہو رہے ہیں ہم اپنے جوانوں کی شہادت پر خوش ہیں جو مسجد اقصہ کی حفاظت کے لئے شہید ہو رہے ہیں فلسطینی بھاگ نہیں رہے ہیں جبکہ دنیا کے پاورفل آتنوادی جن کے پاس سارے ہتھی آ رہے ہیں ان سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا تو ہم مسجد اقصہ کو حاصل کر لے گے فتح ہمارا مقدر ہوگی تو فلسطینیوں سے کچھ سیکھو اور آخری بات ایک اور چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک اور چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فلسطینیوں سے ایمانی جذباسی کو ایمانی جذباسی کو اللہ کی قسم پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مٹھی بر فلسطینی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی بھی حال میں بھاگنے کو تیار نہیں اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو فلسطین اور غزہ ایک گھنٹے میں ختم ہو سکتا تھا ایسا کہہ رہا تھا امریکہ اور اسرائیل مگر ایک مہینے میں بھی ختم نہیں ہوا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ایمان والا مضبوط ایمان کے ساتھ ڈڑ جائے اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں جم جائے تو دنیا کے کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی کوئی طاقت اور یہ بھی سن لو بیت المقدس کی اور مسجد اقصہ کی حفاظت ہم کوئی کرنا ہے اب کوئی عبابیل کلش کر نہیں آئے گا میں نے شروع میں خطبے میں پڑھا تو اس وقت عبابیل ایک پرندوں کا جھن کے جھن آیا اور قابط اللہ کو اب رہا جیسے ظالم سے بچایا اور اب رہا کی فوج کو ختم کر دیا اب عبابیل کلش کر نہیں آئے گا وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا اپنے قابے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اپنے قابہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب عبابیل کلش کر نہیں آنے والا اب کوئی عبابیل کلش کر نہیں آئے گا بلکہ تم اور ہم اسلامی ملک اتنے ہیں اتنے ہیں اور اتنے اسلامی ملک ہو کر بھی اگر عبابیل کا انتظار کر رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ اب عبابیل اگر آئیں گے نا تو وہ یہودیوں کو اسرائیلیوں کو پتھر نہیں ماریں گے وہ مسلمانوں کو پتھر ماریں گے کہ بے غیرتو بے شرمو اتنے بڑی تعداد میں ہو کر بھی اگر اتنے چھوٹے سے اسرائیلی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو تو تھو ہے تم پر اب اگر عبابیل آئیں گے تو وہ یہودی اور اسرائیلیوں کو پتھر نہیں ماریں گے وہ مسلمانوں کو پتھر ماریں گے ارے اتنے بڑی تعداد میں بھی ہو کر بے غیرت اور بے شرم آسمان سے اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر تمہارے ایمان پر ہمارے ایمان پر تھو ہے آپ کو اور ہم کو ہی اٹھنا ہوگا خیر چلیے آئیے بس اپنی بات ختم کرتے میں کہو گا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمیں جمہوری طریقے سے فلسطین کی مدد کرنا ہے تو دو طریقے سے کریں کہ دعا پیارے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے تو کم از کم ہم رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فلسطین کے مظلوموں کے لئے دعائیں کریں اور دوسرا یہ کہ جتنا پروڈکس ویسٹرن کنٹریز کا ہے اسلام اور مسلمان دشمند طاقتوں کا ہے امریکہ کا ہے برطانیہ کا ہے اسرائیل کا ہے سیونیوں کا ہے ان تمام کے پروڈکس کا ایمانداری کے ساتھ بائیکارٹ کریں انشاءاللہ اس کے بھی اثرات آئیں گے اور القدس کی بیت المقدس کی مسجد اقصہ کی حفاظت آپ کی اور ہماری ایمانی اسلامی اخلاقی ذمہ داری ہے یہ سلسلہ تحفظ اسلام میڈیا سرویس نے چلایا ہے اور امت کے اندر ایک احساس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے میں ان کا مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جوانوں سے میں کہو گا اور پوری امت سے میں کہو گا اللہ ماہ اقبال نے برسو پہلے کہا تھا آج ہم لوگ عیش پرست ہو گئے پورا عرب مستی میں ڈوبا ہے عیش میں ڈوبا ہے اللہ ماہ اقبال نے برسو پہلے کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی تو جوان آج ہمارے تن آسان ہو چکے ہیں بلکل عیش پرست ہو گئے میں جوانوں سے کہو گا کہ خدارہ خدارہ عیش پرستی سے باہر مکلو اور اپنے ایمان کو ٹٹو لو اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور بیت المقدس کی حفاظت آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین